السلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدہ ٹھیک ہوں گے خریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لیے لے کر آئی ہوں بائیو ایکوہ کا سی ویڈ ماسک اور یہ ماسک آپ کیسے تیار کرو گے یہ میں آج آپ کو بتاؤں گی اور اس کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے وہ آپ نوٹ کر لو اس کے لیے آپ کو چاہیے ایک عدد ویٹامین کا کیپسول وائٹننگ کیپسول ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کو سیرم بھی ملتا ہے اور وائٹننگ کیپ بھی ملتی ہے دوسرا آپ کو چاہیے اس کے ساتھ وائٹننگ پاودر کیپسول یہ دونوں اوپشنل ہیں اگر آپ ایڈ کرنا چاہو تو آپ ایڈ کر سکتے ہو اگر آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے لیکن میں یہاں پر دونوں کیپسول کا استعمال کروں گی اور اس کے ساتھ آپ کو جو چیز چاہیے بنانے کے لیے وہ ہے روز ووٹر روز ووٹر کے علاوہ آپ اس کے اندر روہ ملک بھی ایڈ کر سکتے ہو کیونکہ میرے پاس اس وقت جو ہے روہ ملک نہیں ہے یعنی کہ کچھا دودھ نہیں ہے تو میں اس کو روز ووٹر کے ساتھ ہی بناوں گی اور بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اپنے فیس کے اوپر اپلائے کروں گی میرے فیس کے اوپر کوئی بھی چیز اس وقت میں نے اپلائے نہیں کیونکہ کوئی فاؤنڈیشن وغیرہ نہیں لگایا کیونکہ مجھے اس ماسک کا ریزلٹ آپ کو صحیح سے دکھانا ہے ٹھیک ہے تو چلے کرتے ہیں سٹارٹ سب سے پہلے ہمیں یہاں پر چاہیے سی ویڈ ماسک اور یہ سی ویڈ ماسک جو ہے یہ آپ کی سکن کے اوپر اگر اکنی ہے سکارز ہیں آپ کی سکن کو سمودھ کرے گا برائٹ کرے گا وائٹن کرے گا یہ ہمیں دو چمچ چاہیے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے دو چمچ ہمیں چاہیے جو کہ آپ کے ایک فیس کے لیے انہم ہے یہاں پر میں نے یہ دو چمچ جو ہیں وہ ایڈ کر لیے اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم یہ پاوڈر والا کیپسول صرف ایک کیپسول ایک کیپسول ہمیں چاہیے اگر آپ ایڈ کرنا چاہو تو آپ کی مرضی اگر نہیں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہو یہاں پر یہ دیکھیں میں اس کو اوپن کروں گی اور اس کے اندر ایڈ کر دوں گی یہ دیکھیں یہ اس طرح سے آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے یہ دیکھیں سارا میں نے ڈال دیا ایک کیپسول اور دوسرا اس میں میں ڈالوں گی وائٹ پالا کیپسول یہ آپ کی سکن کو موسٹرائز کرتا ہے یعنی کہ آپ کی سکن جو ہے اگر ڈرائی سکن والے ہیں تو ان کے لیے تو یہ بیسٹ ہے اور وہ اس کو ضرور ایڈ کریں جن کی ڈرائی سکن ہے میری تو نارمل سکن ہے اس وجہ سے یہ دیکھیں آپ اس کو کٹ کریں گے میں اس کو ہاتھ سے کر رہی ہوں یہ دیکھیں اس کے اندر آپ کو اس طرح سے یہ دیکھیں یہ کریم فوم میں ہوگا اس کے اندر سیرم اور کریم دونوں چیزیں ہوتی ہے یہ پورا آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اچھا جی اس کو اب ہم نے مکس کرنا ہے روز ووٹر کے ساتھ یہ دیکھیں میں نے دونوں چیزیں اس کے اندر مکس کر دی ہیں اس کو اچھے سے میں مکس کر رہی ہوں اور اس کے اندر آپ روز ووٹر ایڈ کروں گی اور روز ووٹر آپ نے اتنا ایڈ کرنا ہے جس میں یہ مکس ہو جائے اچھے سے اس کا پیسٹ سا بن جائے یہاں پہ یہ دیکھیں میں روز ووٹر ایڈ کروں گی اور مجھے دو چمچ کے قریب ہی روز ووٹر بھی چاہیے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے میں اس کو مکس کر رہی ہوں اور یہ بلکل جب ریڈی ہو جائے گا تو سلائم کی طرح بھن جائے گا جیسے کہ سلائم ہوتی ہے اس طرح سے ابھی یہ دیکھیں اس کا ٹیکچر کچھ یوں ہے لیکن مجھے ابھی اس میں تھوڑا سا روز ووٹر اور ایڈ کرنا ہے کیونکہ ابھی یہ ٹھیک ہے اس میں میں تھوڑا سا اور ایڈ کر رہی ہوں اور پھر میں اس کو مکس کروں گی اچھا یہاں پہ یہ کام اب ہاتھ سے کرنے والا ہے تاکہ مجھے پتا چلے کہ یہ اچھے سے ریڈی ہو گیا ہے یا نہیں اچھے یہ دیکھیں ابھی بھی یہ مجھے تھوڑا سا ٹھیک لگ رہا ہے میں اس میں اور روز ووٹر ایڈ کروں گا یہ دیکھیں اور میں اپنی ویڈیو کو بلکل بھی کٹ کر کے نہیں بنا رہی تاکہ میں ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتی جاؤں ساتھ آپ کو بتاتی جاؤں کہ آپ کو اس کو کس ٹائپ کا تیار کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں ابھی اس کو مکس کر رہی ہوں اور جتنا بھی ابھی تک میں نے روز ووٹر ڈالیا یہ دیکھیں سارا کا سارا اس نے سک کر لیا ہے ٹھیک ہے میں اور روز ووٹر ایڈ کر رہی ہوں اس کے اندر کیونکہ مجھے یہ ایسا چاہیے کہ میرے فیس کے اوپر پورا اچھے سے یہ لگ جائے اور آپ جتنا اس میں روز ووٹر ڈالتے جاؤں گی اس کو سک کرتا جائے گا ورنہ یہ آپ کے فیس کے اوپر لگانا مشکل ہو جائے گا کیونکہ پہلے میں لگا چکی ہوں اس وجہ سے آپ مجھے پریکٹس ہو گئی کہ اس کو کس طرح سے ہم نے تیار کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بھی ساسک بتا رہی ہوں تاکہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو آپ کو بھی اپنے فیس کے اوپر اپلائے کرنے میں یہ دیکھیں اس طرح سے اب یہ ریڈی ہے ٹھیک ہے اب آپ اس کو اپنے فیس کے اوپر اپلائے کر سکتے ہو اور میں نے اپنے فیس کے اوپر کوئی بھی چیز میں نے بتایا تھا لکسک ضرور لگائی ہے لائنر لگایا ہے لیکن بیس وغیرہ میں سے کوئی بھی چیز اپلائے نہیں کی تاکہ آپ لوگوں کو صحیح سے اس کا ریزرڈ جو ہے یہ دیکھیں یا آپ نے یوں اس کو پھلا لینا ہے اور اپنے فیس کے اوپر آپ نے یوں اپلائے کرنا ہے یہاں سے آپ آئے والا ایریا جو ہے اس کو ہٹا لوگے تاکہ مجھے تو نظر آئے کہ میں کر کیا رہی ہوں اگر آپ کے پاس کوئی اور ہے مجھے تو بولنا بھی ہے یار یہ دیکھیں آپ نے اس طرح سے اپنے فیس کے اوپر اس کو اپلائے کرنا ہے اور اپلائے کرنے کے بعد آپ نے کم سے کم اس کو 20 منٹ تک یہ دیکھو کتنا خوفناک سا میرا فیس اس نے کر دیا ہے آپ لوگ بھی دیکھیں حسرے ہوگی کہ یہ آپ کی کیا تھی اور کیا بن گئی ہے آپ نے اچھے سے اس کو جو ہے وہ اپنے فیس پہ یوں اپلائے کرنا ہے یہاں سے میں تھوڑا سے یہ اوپر کی طرف زیادہ ہو گیا یہاں پہ یہ زیادہ ہو گیا میں وہاں سے تھوڑا سے نکال کے تو باقی فیس پہ اس کو ایڈجسٹ کر لوں گی ٹھیک ہے بس اس طرح سے آپ نے اس کو اپنے پورے فیس پہ جو ہے وہ لگانا ہے کوشش کرنی ہے یہ دیکھو میں بھی تھوڑا لگانے میں اس کو اور جتنا آپ اس کو اچھا ٹائم دوگے یہ آپ کو اتنا اچھا ریزرڈ دے گا ٹھیک ہے یہ اتنا اچھا ریزرڈ دے گا اگر آپ سٹارٹنگ اگر آپ کے ساتھ کوئی ہلپر ہے جو کہ آپ کے فیس پہ اپلائے کر سکتا ہو تو آپ کو ایزیل یہ دیکھیں کیونکہ یہ کھینچ کھینچ کے تھوڑا جہاں آپ اپنے فیس کے اوپر لباتے ہیں ملوک ملوک جس طرح سے آپ نے لائکٹ لینا ہے اور ٹھیک پندرہ سے بیس منٹ آپ نے اس کو لگا رہنے دینا ہے ٹھیک ہے میں بھی اپنے فیس کے اوپر اس کو پندرہ سے بیس منٹ تک لگا رہنے دوں گی اور پندرہ سے بیس منٹ کے بعد میں دوبارہ سے آپ کو اس کا ریزرڈ دکھاؤں گی اتار کے ٹھیک ہے ملتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ کے بعد بیس منٹ کا ٹائم پورا ہو چکا اور میں نے اس کو اپنے فیس پر سیدھے کہ ایزیلی اتر گیا ہے اور آپ چاہیں تو اپنا فیس واش کر سکتے ہیں میں نہیں کروں گی اپنا فیس واش کیونکہ مجھے اس کا ریزرڈ ابھی یعنی کہ اپنی سکن جو ہے وہ بلکل فریش فیل ہو رہی ہے اور جیسے کہ سکن ٹائپننگ کی طرف جاتی ہے ویسے فیل ہو رہی ہے تو میں کم سے کم آدھا گھنٹہ بھی اپنا فیس ایسے ہی رکھوں گی اور پھر اپنا فیس واش کر لوں گی آپ اگر چاہیں تو واش کر سکتے ہیں اچھا اب اس ماسک کا یہ فائدہ ہے کہ آپ اس کو اپنی نیک پر بھی یوز کر سکتے ہو اپنے فیس سے اتارنے کے بعد اس کے علاوہ جب آپ اپنے فیس پر سے اتار لو نیک پر سے اتار لو پھر آپ اپنے ہاتھوں پر بھی اس کو یوں اپلائے کر سکتے ہو یعنی کہ اس ماسک کو آپ ایک دفعہ اگر ریڈی کر رہے ہو تو آپ اس کو دوبارہ بھی اپنی باڈی پر یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے نا کیونکہ اس کے ریزرڈز دیکھ سکتے ہیں آپ کے فیس اگدم سے نیٹ ہے اور دیکھیں میں نے کیونکہ فیس کے بعد کوئی بھی چیز اپلائے نہیں کی تھی اسی وجہ سے کہ مجھے اس کو اپلائے کرنا ہے تاکہ اس کا ریزرڈ جو ہے آپ لوگوں کو صحیح سے دکھا سکوں آپ لوگوں کو اس کا ریزرڈ اچھا لگا ہوگا آپ بھی اپنے گھر پر جن لڑکیوں کے پاس یہ ماسک بائی وائکوا کا سی ویٹ ماسک ہے یہ آپ ایزی لی اپنے گھر میں بنا سکتے ہو کوئی مشکل نہیں ہے یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ہلپر ہے تو فیس پر اپلائے کرنا ذرا آسان ہو جائے گا میں نے آف کیمرہ میں اس کی سیٹنگ کر لی تھی اپنے فیس کے اوپر بلکل لپس کے اوپر بھی ہم اس کی سکتے ہو جیسے کہ آپ نے دیکھا تو آپ بھی اسی طرح اپنے فیس کے اوپر اپلائے کریے گا اس کے بعد جہاں چاہیں آپ اپنے نیک پہ چاہیں ہاتھوں پہ چاہیں اس کو دبارہ سے میں بھی آف کیمرہ جا کر اس کو دبارہ سے پہ پہ اپلائے کر لوں گی اور پھر 15 سے 20 منٹ منٹس کو صلیتوں پہ لگا لوں گی یعنی اس کو دو تین تو تھی اچھی مرند اس کو دا دو تین ہونative ے ہو ایک دو بنا cartoons میں بتائیے گا اور میرے جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کرو تاکہ آپ کو نئے آنے والی جو بھی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفکیشن مل جائے کریں اور یار کیا کہتے ہیں اس کو لائک کرو ویڈیو کو لائک کیا کرو آپ لوگ ویڈیو کو لائک نہیں کرتے ہو ماشاءاللہ سے دیکھنے والے زیادہ ہوتے ہیں لیکن لائک کرنے والا ای تینک اکا دکھا لوگ ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے آپ کو پتہ ہے ویڈیو بنانے کے پیچھے کتنی محنت کی جاتی ہے سو آوازیں آتی ہیں پیچھے سے پھر کیمرہ آف کرنا پڑتا ہے کبھی کچھ کرنا پڑتا ہے تو پلیس میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کیا کریں تاکہ ہم لوگوں کا جو آپ لوگ کے ساتھ تاون ہے وہ قائم رہے اور ہم آپ لوگ کے لئے محنت کرتے ہیں محنت کرتے رہے اور نئی نئی چیزیں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئیں اور ریویو دیں آپ کو ہر چیز کے بارے میں تو جاتے جاتے ایک دفعہ پھر سے کہوں گی جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں ملتے ہیں پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا حیار رکھے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی